میں آپ کا دھان کھشنا چاہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ شاشت ڈلی کے اندر اور بشوکی بھرشتم سنستاؤں میں سے ایک ایم سی ڈی کے اوپر ایک آرٹی آئی کے ذریعے میڈی جانکاری کے مطابق ایم سی ڈی is below the most corrupt organization in this country اور اس آرٹی آئی والی جانکاری میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ساڑھے تین ہزار کے آس پاس لگ بھگ ایم سی ڈی کے کرمچاری ایسے ہیں جن کے اوپر بھرشتہ چار کے سنگین آپ عاروپ ہیں ساڑھے تین ہزار چوتیس سو کے آس پاس وہ سنگیا ہے پچھلی بار ہم نے ایک پترکار وارتہ کے ذریعے آپ کو سوچت کیا تھا کہ تقریباً تئیس ہزار گھوست ایمپلائیز ہیں جو اپنے آپ میں ایک سی بی آئی جانچ کا مسئلہ ہے کہ لگ بھگ سترہ کروڑ روپے پرتیما ان گھوست ایمپلائیز کو ویتن کے روپ میں جاتا ہے اس ڈلی کی جنتہ کیوں نہ مانے کہ وہ پورا کا پورا پیزہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کے پاشدوں کی جیب میں نہیں جاتا ایسا نہ ماننے کی کوئی وجہ دلی کی جنتہ کے پاس نہیں ہے ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ دکشنی دلی کی ایم سی ڈی کی میں بات کر رہا ہوں جو آرٹھک روپ سے مضبوط ہے فنانشلی بہت سٹرونگ ایم سی ڈی ہے دکشنی دلی کی ایم سی ڈی کو پہتالیس کروڑ روپے ڈینگو اور ملیریا کی روک تھام کے لیے پچھلے آنکھڑوں کے مطابق ملے لیکن اس نگم نے دینگو اور ملیریا جیسی جان لے وہاں بیماریوں کے لیے صرف اٹھارہ کروڑ روپے خرچ کیے اور اس دھیلے رویے کا پرنام کیا ہوا کہ دلی کی جنتہ کو اپنی جان دے کے اس کی قیمت چکانی پڑی لگ بگ چھ ہزار لوگ دینگو کے شکار ہوئے اور دو سو سے زیادہ لوگوں کو ملیریا سے جوجنا پڑا دلی کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ یہ چھ سالے چھ ہزار لوگ جو ایم سی ڈی کی لاپرواہی کی وجہ سے بیمار ہوئے اور کئیوں کی جان تک گئی اس کی ذمہ داری کون لے گا اس کی جواب دے ہی کس کی ہے یہ ایک مہتو پون پرشن ہے جو ہم دلی کی جنتہ کی طرف سے بھاج پا شاشت ایم سی ڈی کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے ڈاٹ کوم ایج میں ایک ویب سائٹ بنانے میں کتنا خرچہ آتا ہے کچھ ایک ہزار روپے لیکن پچھلے کئی سالوں سے ایم سی ڈی کی ایک ویب سائٹ جو اپنے آپ میں دنیا کی سب سے بہترین ویب سائٹ تو کتے ہی نہیں ہے اس ویب سائٹ کو بنانے کا رکھ رکھاؤ کا خرچہ تیرہ کروڑ روپے کے آس پاس ہے ایک ویب سائٹ تیرہ کروڑ روپے مجھلتہ ہے کہ اس ویشو میں جتنے بھی ایم سی ڈی ہیں سب کی ویب سائٹ تیرہ کروڑک میں بن جائی اور مینٹین ہو جائی اس کا کوئی معقول سنتوہ شنک جواب بھاجپا شاشت ایم سی ڈی کے پاس نہیں ہے ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ این ڈی ایم سی میں کام کر رہے سفہائی کرمچاریوں کو تو ویٹن نہیں مل رہا اور یہ حالت تب ہے جب این ڈی ایم سی کا بجٹ چار لاکھ روپے سے بڑھا کر کے ایک سو چودہ کروڑ روپے کیا جا چکا ہے تو یہ پیسے کہا جا رہے ہیں یہ گمبیر پرشنہ ہیں